ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آرنڈ ورجن نو نومبر کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسرا کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کی گئی اس دورے کی ویڈیو میں وائپر انفینٹری فائٹنگ وہیکل کی پرڈکشن کی تصاویر سامنی آئی یاد رہے کہ وائپر کو آئیڈیا 2018 کی نوائش میں پہلی دفعہ پبلک کے سامنے پیش کیا گیا تھا وائپر پر ایک تیس میلی میٹر کی مین گن ایک ٹول پائنٹ سیون میلی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن دو انٹی ٹینک مزائل لانچرز نصب کیا جا سکتے ہیں یہ وہیکل تیرہ ٹروپز کو کیری کرنے کی کپیسٹری رکھتی ہے اسے اوپریٹ کرنے کے لیے تین کریو میمبرز کی ضرور پڑتی ہے جس میں ڈرائیور گنر اور کمانڈر شامل ہیں کریو اور ٹروپز کی سروائیو بلٹی کو لینڈ وائنز اور آئی ای ڈیز کے خلاف بڑھانے کے لیے ہیوی انڈرسٹریز ٹیکسلا نے اس میں بہت سے نئے پروٹیکٹی فیچرز کو شامل کیا ہے اسے انٹی ٹینک مزائلز اور دیگر قسم کے انیمی ویپن سے بچانے کے لیے سلوبڈ آرمر، سٹیٹ آف دی آر سینسرز، سٹیٹ آف دی آرٹ سینسرز اور آپٹیکل سوٹ سے لیٹس کیا گیا ہے یاد رہے کہ وائپر پاکستان کی پہلی ملکی سطح پر تیار کردہ انفنٹری فائٹنگ وہیکل ہے جسے ہیوی انڈرسٹریز ٹیکسلا نے تیار کیا ہے اس وہیکل کا وزن سکسٹین ٹینز، رینج فائف ہنڈرڈ کلومیٹر اور اسے ثری ہنڈرڈ اور سیونٹی فائف ہارس پاور کی انجن سے اکوپ کیا گیا ہے ترک وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ترکیز ڈیفنس انڈسٹری، لائٹ ویٹ، میڈیم ویٹ اور ہیوی کلاس کی انڈمین گراؤنڈ وہیکلز یو جی ویز کی ماس پرڈکشن کو شروع کرنے جا رہی ہیں یو جی وی اور ملٹی روبوٹک ٹیکنولوجی کے ایک سرمنی میں دیفنس کمپنی ایف این ایس ایس کے ساتھ بہت سے ایگریمنٹس کو سائن کیا گیا اس وقت ایف این ایس ایس کئی طرح کی لائٹ ویٹ اور ہیوی کلاس کی یو جی ویز تیار کر رہی ہے جن پر ابتدائی ٹیسٹ اور ٹرائل پہلے ہی مکمل کیا جا چکے ہیں اب ان وہیکلز کی سیریل پرڈکشن کے بعد انہیں ترکیز ڈیفنس فورسز کے حوالے کیا جائے گا ایف این ایس ایس ہیولسن، ایسلسن اور بہت سی دیگر ترکیش کمپنیاں ان پرڈکٹس پر کام کر رہی ہیں آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں سبسکرائب کریں